بھارتی تیاریں بھاگنے پر مجبور ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئیٹ بھارتی تیاریں مزفر آباد سیکٹر سے داخل ہوئے تیاریں جلدی میں پیلوڈ بالا کوٹ کے قریب پھینک کر پھرار تاہم کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ایک جنونی طبقہ خطے کی سالمیت دعو پر لگانے پر طلاح ہوا ہے خطرات کے بادل پاکستان پر منڈلا رہے ہیں میں نے کل رات کہا تھا قوم کو گمراہ نہیں کروں گا پاکستانی افواج ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ شام امود قریشی کی ساما سے گفتگو کہا پاکستان کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہم میں ایک ذمہ دار قوم ہے ذمہ داری سے آگے بڑھیں گے ہندوستان کی قیادت اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کیلئے پڑلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے لیکن ہم نے تمہداری سے بردباری سے اور وقار سے آگے بڑھنا ہے پاکستان انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اپنے نظریہ کا اپنے جغرافیہ کا اور مسلمانوں کا بھارتی تیاروں کی طرف سے لائن اوف کنٹرول کی خلاف ورزی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا سابق خارجہ سیکیٹریز اور سینئر سفارتکار شریک جنگ قدبل موڈی سرکار بجا رہی ہے جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا امریکہ میں سابق صفیر شہری رحمان کہتی ہیں دنیا کو پیغام دینا ہوگا کہ قوم متحد ہے دنیا بھر میں سفارت خانوں کے ذریعے موثر پیغام بھیجنا ہوگا ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف نے عودے سے استیفہ دے دیا وجوہات بالم نہ ہو سکی ایرانی صدر حسن روحانی کی جانب سے استیفہ کی توسیق نہیں کی گئی جواز ذریف عالمی طاقتوں کے سات دوہزار پندرہ کے جوہری ڈیل کا اہم ترین کردار تھے کوئٹا میں زلہ کے چہری کے باہر فائرنگ باپ بیٹی جاں بھاک ہو گئے فائرنگ سے تین افراد زخمی بھی ہوئے حملہ آور گرفتار کر لیا گیا کراچی کی ملیر جعفر تیار سوسائٹی میں تین منزلہ عمارت ملبے کا دھیر بن گئی ملبے سے مالک مکان کے ایک اور بیٹے کی لاش نکال لی گئی مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی ایک بچے کو زندہ حالت میں نکال لیا گیا ملک کے مختلف شہروں میں بارشیں لاہور اور گجراوالا میں کالے بادل برس پڑے تھنڈی ہواوں کے باعث موسم سرد ہو گیا راولپنڈی، اسلامباد، گجراوالا، سرگودہ، مالکنڈوین، گلگت، بلتستان اور کشمیر میں بارشیں متوقع پہاڑوں پر بھرپاری کا امکان